اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدیت مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انتہائی انفرمیٹیو ہے اس لئے اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا یہ سوال جہاں بہت اہم ہے وہیں حساس بھی ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے ذرا سی پھسلن کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے سب سے پہلے قرآن مجید سے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں یہ بات بھی اہم ہے کہ علامات قرب قیامت بھی قیامت کی طرح مبہم اور پورسرار اور پیچھیدہ ہیں ان میں علامتی زبانیں استعمال کی گئی ہیں اور اس کا لطفی ان علامتی زبانی لغت سے پیدا ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکاون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ این ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہو کہ یہ لوگ جس کو دور سمجھ رہے ہو جبکہ ہم اسے قریب سمجھ رہے ہیں قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آنی ہے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے بالکل یہی بات اس سوال کے جواب میں بھی کہی جا سکتی ہے اور ہمیں خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے عالمگیر انقلاب کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے ناظرین امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ایک عالمی حکومت قائم کریں گے کیا وہ حکومت موجزے سے قائم ہو جائے گی تو سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی عالمگیر حکومت کے لئے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب سالے ترین ہوں گے اور اصحاب بدر کی طرح باپ فضیلت بھی ہوں گے اور اسی طرح سے ہی امام مہدی علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے والوں کے لئے عذاب بھی ایسا ہی ہوگا حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہ کرنے پر جنگ چھٹ جائے گی اور مسلمان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک گروہ تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا جبکہ ایک تہائی لشکر میدان جنگ میں شہید ہو جائے گا یہ اللہ کے نزدیک افضل شہدہ ہوں گے جبکہ ایک تہائی لشکر فتح یاب ہو جائے گا یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوگا ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کو بھاگ کر جانے والوں سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا وہ اسلام کے دعوے دار تو ہوں گے لیکن امام مہدی علیہ السلام کے مخالفین میں سے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا بھر کے سامنے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے مخالفت کرنے والے کس طرح بھرباد ہوں گے وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا جائیں گے یہ لوگ فطری انہتات کا شکار ہوں گے اور اس فطنے کا شکار ہو جائیں گے ان کا سربراہ عبداللہ صفیانی نام کا شخص ہوگا اور یہ نام نہاد مسلم لیڈر ہوگا اسے یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کا لیڈر بنایا جائے گا اور عالمی میڈیا میں بھی عالمی لیڈر بنایا جائے گا وہ کئی جنگوں میں فتح کا ڈراما رچائے گا اور پھر کئی فتوحات کا ڈھونگ رچا کر اصلی روپ دھار لے گا نائم بن حماد کے کتاب الفطن میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج شام کے علاقے اندر سے ہوگا یہ لفظ اندور سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دور کا چشمہ اندر شمالی اسرائیل کا علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948 کو قبضہ کر لیا تھا بعد ازاں روایات کے مطابق یہ مسلمانوں کا حامی ہوگا پھر بدل جائے گا اس کا مطلب ہے کہ بعض اسلام مخالف قوتیں اس کو مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر متعرف کروائیں گی جیسا کہ آکسفورڈ کے تلسم خانوں میں ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا لیڈر مان لیا جائے گا تو امام مہدی علیہ السلام کے خلاف سفرہ ہو جائے گا اس پلان یا منصوبہ بندی کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس کو پرپوگنڈے کے زور پر زنا اور شراب کو حلال قرار دیا جائے گا اور اس دن وہ شک سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنو کلب کے مالِ غنیمت سے محروم رہا یعنی ہر صاحبِ ایمان مجاہد اس مالِ غنیمت سے کچھ نہ کچھ ضرور لے گا اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ ان اموال کو بچوں کو مسلمان ہونے کے باوجود کیسے قادی بنائیں گے وہ لوگ شراب اور زنا کو جائج سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیا جائیں گے صوفیانی زمین پر فساد برپا کیے ہوگا حتیٰ کہ ایک شخص دمشق کی ایک مسجد میں شراب پی کر ایک مجلس میں بدکاری کرے گا اسی طرح ایک عورت صوفیانی آ کر اس پر بیٹھ جائے گی جب وہ شخص محراب پر بیٹھا ہوگا اس پر ایک غیرت مند شخص اٹھ کر کھڑا ہوگا کہ افسوس ہے تم پر ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو ناجائز کرتے ہو صوفیانی کو اس شخص سے کلمہ احد کہنا برا لگے گا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا پھر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد صرف اسی کو نہیں بلکہ جو بھی اس کی تائید کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا شراب سود اور زنا کو جائج سمجھنے والے وہ بدنصیب ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کی تلوار کا شکار ہوں گے اور ان میں سرے فیرست یہ صوفیانی ہوگا یہی فطری انحطات کا انجام ہوگا کہ لوگ جانوروں کی طرح زبا کیا جائیں گے امام مہدی علیہ السلام صوفیانی نام شخص کو ایک چٹان پر بکری زبا کرنے کے لیے دیں گے جو لوگ فطنے کا شکار ہوتے ہیں وہ ظالم کے لیے رحم دل اور مظلوم کے لیے سنگ دل ہوتے ہیں ناظرین اب آتے ہیں ان علامات کی طرف جس سے اندازہ لگایا جا سکے گا کہ ان کے وقت ظہور کیا ہے احادیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں جتنی علامات بتائی گئی ہیں ان میں سے تمام علامتیں اشارتن ہیں کچھ علامت ظہور سے قبل کے بارے میں ہیں مگر ان کے ظہور کے بارے میں کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام کی کچھ حادیث کو ہم آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے اور باقی علامات ہم آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ آسمان سے ایک فلک شگاف ندہ آئے گی جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی منادی کرے گی ندہ تو ان کے ظہور کے بارے میں ہوگی اور ظہور کے بعد ہوگی مگر ہم تو قبلت ظہور کی بات کر رہے ہیں ہم جاننا چاہ رہی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہو سکتا ہے ناظرین یہ صدا توائے لیکن آج کل ایسی کون سی جگہ ہے جہاں انسان کی سیٹلائٹ تک رسائی نہیں اور خبر دنیا تک نہ پہنچے امام مہدی علیہ السلام کا کعبہ میں ظہور کی خبر نشریاتی ادارے لمحہ بلمحہ نشر کریں گے یا آسمان سے سنسنی کیس پیغام بھیجے جائیں گے ہو سکتا ہے اسے ہی ندا کہا جائے گا ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صدی کے مجدد ہوں گے مجدد کا صدی کے آغاز میں آنا ضروری نہیں وہ وسط میں بھی آ سکتے ہیں اور مجدد مانا جاتا ہے اب خدا جانے کے وہ صدی شاید یہی ہے کہ جب مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم ڈھائے جا رہا ہوگا اور مسلمان مجاہدوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں اجاز نے کہا کہ حضرت علیہ علیہ السلام سے میں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک دنیا کے خاتمے یہ قیامت کو ایک دن بھی کیوں نہ باقی ہو اللہ تعالی ہم سب میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ فراد دریا سے پانی ہٹ جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا دجلہ اور فراد دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے نکلتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں ترکی نے دریا فراد پر متدد ڈیم بنا رکھے ہیں جن میں سے اتا ترک ڈیم ان میں سے ایک ہے جس کی وسط آٹھ سو سولہ مربع کلومیٹر ہے خلافت عثمانیہ کے بعد ترکی میں فریمنشن اقتدار میں رہے ترکی اگر چاہے تو فراد کا پانی بہ آسانی روک سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی پیش گوئی سچ ثابت ہوگی اور سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی اور سو میں سے نینانوے اس لالت میں مارے جائیں گے کہ وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہون جو سونے کے مالک منے ایک روایت میں ہے کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زمین اس لشکر کو نکل جائے گی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لئے جائے گا یعنی وہ لشکر جو مسلمان ہونے کے باوجود امام مہدی علیہ السلام یعنی نجات دہندہ سے لڑنے کے لئے نکلے گا زمین پھٹ جائے گی اور اس کو وہ نگل لے گی یہ بھی امکان ہے کہ لشکر جب شام سے جائے گا شام سے مراد لبنان اور فلسطین موجودہ اسرائیل کے علاقے اردن بھی شامل ہے جہاں ہرمین کے ایک غدار خاندان حکمران ہے جس کی ملکائیں امریکی یہودی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں مسلمانوں کو لبھانے کے تاک کی فن کی ماہر ہوتی ہیں اور اس طرح وہ امریکی افواج کی مدد کرتی ہیں جو عرضِ ہرمین میں چھونیاں بنا کر لمحہِ موت کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو ناظرین فیرونین کے مابین جدید علاتِ حرب استعمال کرنے سے زمین پر بھاری گولے بڑے بڑے گولے چھوڑ جائیں گے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کے قریب حدیث بیان کی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمان فوری طور پر حمایت نہیں کریں گے یعنی عالمی طور پر فوری حمایت نہیں ہوگی کیونکہ ہمیشہ سے اصلاح کرنے والوں کو اپنے لئے خطرہ سمجھا جاتا ہے سورہ نساء میں ہے کہ ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا نہیں بھیجا اور وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر پاک کا سپاہی بنائے اور ان کی معیت میں شہادت نصیب فرمائے آمین سم آمین ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ وارس